نمشکر دوستو میں ہوں آشی شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ نالیج جب ہم کسی کو کچھ بتاتے ہیں کی روز برہ کی لائف میں جو ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں کسی کو سمجھاتے ہیں کچھ اب دو چیزیں کلیر ہوتے ہیں بیکال اس کا ریزلٹ بہت کلیر ہوتا ہے اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں چائے کیسے بنانا ہے تو بہت کلیر ہوتا ہے کیونکہ چائے جب بن جاتی ہے تو چائے کے سواد سے مانم پڑ جاتا ہے کہ ہم نے چائے بنانا جو سکھا رہے تھے وہ صحیح بنی یا نہیں بنی انسٹرکشنز صحیح تھے کی نہیں تھے اگر میں کسی کو میٹھ سکھا رہا ہوں انگلیش سکھا رہا ہوں تو ہر چیزیں بہت کلیر ہوتی ہیں تو ٹیچنگ، ٹیچر اور سٹوڈنٹ اس میں بہت ایک کلیر دیفرنس ہوتا ہے لیکن جب ہم لوگ سپیرچول ورلڈ میں کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں تو ایبسٹریکٹ چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں اگر کوئی ٹروت کے بارے میں پوچھ رہا ہے ہو سکتا ہے میں نے کرشن مورتی کی کتاب سے کچھ پڑھا ہو اور آپ نے اورشو کی کتاب سے کچھ پڑھا ہو اور دونوں کو لگتا ہو کہ دونوں صحیح ہے پھر کیسے اپنی بات سامنے تک پہنچا سکیں یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو ابھی کل کی ہی بات ہے ہم لوگوں کا جو آئی ایس ایم گروپ ہے وارٹس ایپ گروپ ہے اس میں مجھے بڑا خراب لگا میں نے ایک اپنے فرینڈ کو اسی گروپ میں سے ان کو میں نے ریموو کیا میں نے پہلی بار زندگی میں کسی بندے کو کسی گروپ میں سے ریموو کیا مجھے خراب لگا اس بات کیلئے پھر مجھے شام کون کا تو فون بھی آیا تھا تو مجھ سے پوچھ رہتے کہ آپ نے مجھے ریموو کیوں کیا اور آپ نے جو مجھے ریموو کیا آپ نے ان کو ریموو کیا جن کی وجہ سے یہ ہم لوگ سب چیزیں چالوں ہوئیں بسکلی وارٹس ایپ گروپ بہت ہی سپرفیشل میڈیم ہے اپنی جانکاری ٹرانسفر کرنے کا سپرفیشل جب میں کہتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہے جو بھی ہم چیزیں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ ٹرانسفر کر نہیں پاتے ہم جو بھی کنوے کرنا چاہتے ہیں کسی سے کنوے نہیں کر پاتے کچھ میڈیم ایسے ہوتے ہیں جو بہت گہرے ہوتے ہیں آنکھوں کی میڈیم جو ہوتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور آنکھوں سے بات ہوتی ہیں موہ سے بات ہوتی ہے شکل جب دیکھتے ہیں دوسرے کی باڈی لائنگویج کو دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں بہت گہرے لیول پر ٹرانسفر ہوتی ہیں لیکن وہی چیز جب کوئی آدمی واتس ایپ جیسے میڈیم کو یوز کر کے اپنی باتوں کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت اوپر اوپر کی چیز ہے سپرفیشل ہے ایک تو واتس ایپ اور دوسری گروپ جب ہم دو سو تین سو لوگوں کے گروپ میں کچھ بات کرتے ہیں تو وہ اور بھی سپرفیشل ہو جاتا ہے ان فیٹ جب بھی ہم اپنی کچھ بات کہتے ہیں اور گروپ میں باتیں کرتے ہیں دس پندرہ بیس پچاس سو دو سو تو اتنے ہی ہم لوگوں کو دکت ہوتی ہے اپنی باتیں ٹرانسفر کرنے میں تو میں اس بات پر سوچ رہا تھا کی کیا ضروری ہوتا ہے جب ہم کسی کو اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں خاص طور سے سپیرچول بنیان میں یہ کیونکہ انہوں نے بڑا ایک ٹپکل کوششن پوچھا انہوں نے من سے پوچھا کہ اگر میں کسی کو کچھ بتا رہا ہوں تو اگر میں سچ بول رہا ہوں اور سامنے والے کو میرا سچ نہیں پسند آ رہا ہے کڑوا لگ رہا ہے تو کیا اس میں میری کلتی ہے یہ بہت کرٹیکل چیز ہے جب میں شروع شروع میں شکو پڑھتا تھا تو جب میرے آس پاس کی مدروں کو جب میں کنوے کرتا تھا جو میں سمجھا ہوں تو مجھے بڑا گصہ آتا تھا لگ مجھے نہیں سمجھ پاتے تھے مجھے بھی لگتا تھا بہار میں جائیں جو نہیں سمجھتا ان کی مرجی مجھے تو ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے اور میں سہیدری کیسے جیوں گا اچھلی پتا ہے کیا ہوتا تھا میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اور شاید اسے آپ کو بھی ہیلپ ملے اوشو کو پڑھنے سے یا کرشن مورتی کو پڑھنے سے اپنے بارے میں اچھا لگتا ہے اپنی لائف اپنی حرکتیں اپنا مائنڈ اپنی وہ ساری چیزیں جو ہم نے آس تک کی ہیں دنیا بھلے اس کو انکار خراب بولے غلط بولے لیکن ہم کو ایک ایسا بندہ مل گیا جو سمجھا پا رہا ہے کہ تمہیں غلط نہیں محسوس کرنا ہے تمہیں گلٹی فیل نہیں کرنا ہے اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر اسی چیز کو فالو کرو گے بھینا گلٹی فیل کیے تم چلتے رہو گے تم پرم گیان کو حاصل کر لوگے اشور کو پا لوگے پھر لگتا ہے بس الٹیمیٹ راستہ مل گیا ہے اور اب میں الٹیمیٹ راستے پر چل گیا ہوں اور پھر ہم کو یہ بھی فیلنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی الٹیمیٹ ہیں جب الٹیمیٹ راستے پر چلنا شروع ہو گئے اور اس کی وجہ سے بہت گہرے بہت ہی سائلنٹ فارم میں ایک سیلف کریئٹ ہوتا ہے ایک طرح کا شیڈو کریئٹ ہوتا ہے اس کو لوگوں نے شاید ایگو کا نام دیا ہو لیکن جب زنوگا آئی میرے ساتھ تو بہت سے چیزوں کے بارے میں مجھے اپنے بارے میں کلیر ہوا کہ الٹیمیٹ تو بہت بڑی چیز ہے ابھی تو میں اپنے آپ کو بہت شوٹے لیول پر بہت ہی بہت ہی سٹیپ سیکنڈ سٹیپ پر اپنے آپ کو دیکھ پا رہا ہوں نہیں جیسے نیوٹن نے کہیں پر کہا تھا کہ جتنا میں جان پاتا ہوں اتنا ہی مجھے معلوم پڑتا ہے کہ میں کتنا کم جانتا ہوں لیکن نیوٹن بہت کم نہیں جانتے تھے بہت کچھ جانتے تھے بدھ خود اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ میرا جو گیان ہے اس پورے رگستان اگر میں ایک کڑ کے برابر یہ گیان ہے جو میں تمہیں دے پا رہا ہوں یہ زنوں کا آنے کے بعد مجھے کلیر ہوا جو ہم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں جو ہم سچ بتانا چاہتے ہیں کسی کو تو امپورٹنٹ اس سمیں میری جانکاری نہیں ہے امپورٹنٹ اس سمیں اس سامنے والے کا سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ وہ ریسیو کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے اور یہ بہت جگہ اوپر لاغو ہوتا ہے جب ایک ماں باپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ایک کالج میں سکول میں ٹیچر اپنے سٹیٹوڈز کو سمجھا رہا ہوتا ہے جب بچہ اپنے پیڈنٹس کو سمجھا رہا ہوتا ہے اپنی بات ایک گرلفنڈ وویفنڈ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کچھ یا وائف ہزمنڈ کو سمجھا رہی ہوتی ہے ہر جگہ پر یہ کام کرتا ہے جب آپ اپنی بات کسی کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مو آپ کی باڑی ایک میسج دے رہی ہے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ میسج سامنے والے کے کان کے ذریعے اس کے دماغ میں جائے اور جو آپ امید کر رہے ہیں ریسپونس وہ ریسپونس تو ملے پہلے مجھے لگتا تھا بھاڑ میں جائے میں نے تو صحیح بولایا سامنے والے جو غلط سمجھے صحیح سمجھے اس کی مرضی میں تو صحیح بول رہا ہوں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ گلتی نہیں ہے جو مجھے بول رہے تھے بھائی صاحب کہ اگر میں صحیح بول رہا ہوں اور سامنے والے غلط سمجھ لے تو کیا میری گلتی ہے گلتی کہیں نہیں ہے کوئی دوش نہیں ہے کسی کو سجا نہیں ملے گی ذمہ داری ہے ریسپونسیلیٹی کیونکہ اب مجھے جب سے میری شادی ہوئی میرے بچے ہوئے تب مجھے یہ سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ میں کنوے کرنا چاہتا ہوں کچھ کچھ ایسی چیز ہے جو میرے پاس ہے اور وہی چیز انیل کے پاس پہنچ جائے شریش کے افساد پہنچ جائے ریمبی کے پاس پہنچ جائے تو ان کو بھی وہی رہت محسوس ہوگی وہی شانتی ملے گی جو میں محسوس کر رہا ہوں بکوز میں دیکھتا ہوں جب یہ لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں شریش ڈسٹرب ہوتے ہیں کبھی کبھی کسی بات سے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت محسوس کرتا ہوں کہ وہ چیز اس کو مل جائے وہ شانتی تو question یہ نہیں ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں question یہ ہے کہ میں کیسے سامنے والے کو ایک اور proper receiving mode ملا سکوں اس کو بولتے ہیں right question پوچھوا سکوں میں اس میں دکھت اس لئے آ جاتی ہے because ہم کو observation بڑھانا ہوگا ہم کو ہمارے لئے important ہماری بات نہیں ہونی ہوگی ہمارے لئے important ہونا ہوگا میرے سامنے والا آدمی جو بیٹھا ہے وہ اور پھر سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے because بہت بار ہم کو اپنی چیزیں بولنے کا من کرتا ہے الٹی کرنے کا من کرتا ہے اور پھر ہم کو اچھا محسوس ہوتا ہے بولنے پر لیکن جیسے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یہ ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے ایک ماں کے پاس ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کا اگر بچہ ماں کے بریسٹ سے دودھ نہیں پی سکتا تو ماں یہ نہیں بول سکتی کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی اس کو کچھ اور نظام کرنا پڑے گا اس کو اچھا مل سے دودھ پلانا پڑے ماں کو اگر دودھ نہیں بنتا تو وہ بھی ماں نہیں بول سکتی کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی اس کو کوئی اور باٹل کا دودھ یا کچھ اور کرنا پڑے گا انتظام لہی تو اس کا بچہ مر جائے گا doctors بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر دوای مریض تک نہیں پہنچ رہی ہے موں سے نہیں کھا پا رہا ہے تو اس کو انجکشن لگانا پڑ سکتا ہے تو یہ میں تو اگر میں سمجھ گیا تو یہ بہت بڑی چیز ہے تو ایشور بھگوان نے help کی کہ میں سمجھ گیا تو اگر میں گوڑ اگر میں میں تو اگر میں ہمارتن ہو چکا ہوں that is a separate issue but now issue is can i convey my thing to the way i want to convey اس condition میں خیر create amount of humbleness is required اور کھلی باہری humbleness نہیں mind کی humbleness ایک ایسی state of mind جہاں پر میں یہ کہے نہیں سکتا کہ بھاڑ میں جائے دنیا خالی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیسے ممکن ہو پائے گا کیسے میں اپنی بات اس تک پہنچا پاؤں گا یکی جب یہ بات وہاں تک پہنچے گی تو وہ بھی شاند محسوس کرے گا جیسے میں محسوس کرتا ہوں اس میں کوئی دوش نہیں ہے اس میں ذمہ داری ہے اور ایک بڑا مزیدار چیز ہوتی ہے جب میں نہیں کنوے کر پاتا تھا بھاڑ میں جب کہتا تھا میں الگ لگ ہو جاتا تھا تھا لیکن اب وہی کنوے جب میں کر پاتا ہوں تھوڑا بہت میرا پریوار بڑھتا ہے میرے ساتھ لوگ بڑھتے ہیں اس دن شریش گھانا گھا رہے تھے کوئی فلم میں گھانا چل رہ تھا کوئی خود ہی ایسی گیٹار لے کر بجا رہے تھے جب ممی ان کو ڈاٹ رہی کسی بات پہ ایسا نہیں ایسا کرو تو ممی تو ڈاٹ نے کے لئے بنی ہے تو میں بیوہ کڑھاتا ممی ڈاٹ نے بنی ہے اور پاپا کس لئے بنے ہے پاپا تو پیار کرنے بنے ہے پاپا پیار کرنے بنے تو ریمپی بولتی یہ کیا چکر ہے ماں تو میں ہوں میں نے ریمپی یہ کھلی جب آپ اپنی بات کسی تک پہنچا پاتے ہیں ایک بار میں دو بار میں دس بار پچاس بار میں وہ بندہ آپ کے لئے زیادہ important ہے بجائے آپ کی so call non truth تو آپ جانتے ہیں اب پہنچانے کی بار میں نے بی کو ہی بتا ہے کہ تم جانتے تم اس چیز کرتی ہو جب تم اس کو روٹی کھلاتی ہو تو بہت بار سبجی نہیں کھاتی تو آپ پالک یا میتھی کو آٹے میں سنواہ دیتی ہو تو میں وہی کام بات چیت میں کرتا ہوں جب میں سنیش کو سمجھانا چاہتا ہوں کوئی چیز تو ہمارے فرینڈ کہتے ہیں اس کا مطلب اب مجھے بزنس سکھا رہے ہیں سامنے آلے کے ساتھ چلانکی کرو میں نے کہا نہیں میں بزنس نہیں سکھا رہا میں نہیں آتا در تے پھر رٹ لیتے تھے لیکن آج کل کی سکول اور بیٹر ہوتے جا رہے ہیں اگر ایف اور ایپل بچہ نہیں سکھ پا رہا تو اس کو اور کریٹی طریقے سے سکھاؤ ایپل لے کے آؤ دکھاؤ بچے کے اندر کوئی اور نئی چیز بڑی چیز ہو جائے سو میں بزنس نہیں سکھا رہا میں چلا کی نہیں سکھا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دوشی نہیں جیسے ہی آپ کو گیان ملا آپ کے پاس تھوڑی سی پرخ آئی تھوڑا سا طاقت نہیں ملتی گیان سے ذمہ داری ملتی ہے اور جو رسپانسبل ہوتا ہے وہ وہ کر پاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر 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 پائیں گے اس چیز کو بلکل کر پائیں گے Thank you so much